موسیقی خداوند آپ سب کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ کی ہو ہمارے لئے خداونیس مسیح کی انجیل با مطابق مقدس یوہنہ اے خداوند تیری تمجید ہو اس کے چھتے باب سے ایک دن یسو نے گفر نحوم میں تعلیم دیتے ہوئے عبادت خانے میں ایسی باتیں کہیں کہ اس کے شاگردوں میں سے بہت سے سن کر کہنے لگے کہ یہ کلام سخت ہے اسے کون سن سکتا ہے مگر یسو نے جی میں یہ جانتے ہوئے کہ میرے شاگرد اس بات پر کڑکڑاتے ہیں ان سے کہا کیا یہ بات تمہارے لئے ٹھوکر کا باعث ہے اگر تم ابن انسان کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو پھر کہو گے زندہ کرنے والی تو روح ہے جسد سے کچھ فائدہ نہیں جو باتیں میں نے تم سے کہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے کیونکہ یسو شروع سے جانتا تھا کہ وہ جو ایمان نہیں لاتے کون ہیں اور کون اسے پکڑوائے گا پھر اس نے کہا اس لیے میں نے تم سے کہا ہے کہ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ باپ کی طرف سے اسے دیا نہ گیا ہو اس کے بعد اس کے بہت سے شاگرد پھر گئے اور آئندہ اس کے ساتھ نہ رہے تب یسو نے ان بارہ سے کہا کہ کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو شمان پترس نے اسے جواب دیا کہ اے خداون ہم کس کے پاس جائیں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں اور ہم تو ایمان لائے ہیں اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں مسیح خدا میں میرے زو آجم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لئے اس گھڑی کے لئے جو خدا نے ہماری زندگی میں عطا کیا تاکہ ہم خدا کے گھر میں آئیں خدا کی بارگاہ میں آئیں خدا کے کلام کو سنیں اور اسی کلام کو سن کر خدا سے وہ پیغام حاصل کریں جو ہمیں ہمارے خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے میں ہمارا ساتھ دیتا ہے ہم آج اس لئے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہم سب کو ایک دفعہ پھر یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کے پاک بدن اور پاک خون کی زیافت میں شامل ہو سکیں ہم اس بھید کو ایک دفعہ پھر سے جی سکیں جس کے بارے میں خداون کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں مسیم ہے میرے زیزوں خداون یسو مسیم اپنے شاگردوں کو بارہا یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی رکھیں گے لیکن یہ چناؤ ہمارا ہے چننا ہم نے ہے ہم خدا کو چننا چاہتے ہیں یا کہ ہم خدا سے دور جانا چاہتے ہیں آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے بڑی خوبصورتی سے سنا کہ جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے خدا ان کو نکال کر لاتا ہے چالیس سال کا سفر کرتے ہیں حضرت موسیٰ ان کی ہدایت کرتا ہے بارہا وہ گناہوں میں گرتے ہیں بارہا وہ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں بارہا خدا کے حکموں سے پلٹ جاتے ہیں لیکن خدا بار 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 اپنی قوم کو واپس لے کر آتا ہے خدا اپنی طرف لے کر آتا ہے چاہے وہ جب مصر سے نکلتے ہیں تو آگے سمندر ہیں اور وہاں پر کڑھ کڑھاتے ہیں کہ پیچھے ہمارے فراؤن اور اس کی فوج ہیں اور آگے سمندر ہیں کیا تو اس لیے ہمیں نکال لائے تاکہ یہاں پر ہمیں مار ڈالے اور خدا ان پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ یہاں پر اپنا آسہ مار اور پانی دو طرف چلا جائے گا اور سوکے پاو وہ سفر کرتے ہیں آگے جاتے ہیں وہاں پر پھر بھوک سے کیا تو ہمیں یہاں پر اس لیے لائے تاکہ بھوک سے ہم مر جائیں اور خدا پھر ان پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور خدا ان پر من برساتا ہے پھر وہ پیاس کے لیے خدا پر کڑکڑاتے ہیں کہ تو اب کیا ہمیں پیاس کے ساتھ مارنے کے لیے یہاں پر بیادان میں لائے خدا پھر ان کو اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور موسیٰ سے کہتا ہے کہ اپنا آسا چٹان میں مار اور وہاں سے چشمہ جاری ہوگا خدا بار ہاں اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے اور خدا آج یوشوہ جو کہ جس کو خدا نے چنا ہے تاکہ وہ خدا کے لوگوں کو آگے لے کر جائے وعدہ کی سرزمین میں لے کر جائے اور وہاں پر جاتے ہی سب سے پہلا سوال جو ہے پوچھا جاتا ہے کہ تم کس کی عبادت کرنا چاہتے ہو چناؤ موسیٰ میں حجز و یاد رکھیں خدا نے ہم سب کو آزاد مرضی پیدا کیا ہے اور یہ خدا کی بہت بڑی نحمت ہے ہمارے لیے کہ خدا نے ہمیں آزاد مرضی پیدا کیا ہے اور اسی آزاد مرضی کے ساتھ خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کو پیار کریں خدا کے ساتھ چلیں یہی آزاد مرضی ہمارے عباو جداد کو دی گئے اور آج یہی بات جو ہے وہ یشون سے پوچھتا ہے کہ کیا تم کس کی بندگی کرنا چاہتے ہو خدا کی اس زندہ خدا کی جس کی ہمارے عباو جداد بندگی کرتے رہے یہاں کے بتوں کی اور انہیں بتاتا ہے کہ میں اپنے خدا کی بندگی کروں گا میرا گھرانہ اپنے خدا کی بندگی زندہ خدا کی بندگی کرے گا لیکن تم اپنے لئے خود سوچ لو اور سارا بھنی اسرائیل اس سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم اس زندہ خدا کی پرستش کریں گے اس کے ساتھ چلیں گے جو ہمیں ملک مصر کی گلامی سے نکال لایا جس طرح میں سور بازو سے ہمیں زندگی بکشی ہے جس نے ہمیں آزادی بکشی ہے جس نے ہمیں فراوانی عطا کی ہے ہم اس کے ساتھ چلیں گے مسیح میں میرے جو آج کی انجیل مقدس میں ہم سنتے ہیں کہ خداون یسو مسیح عبادت کانے میں تعلیم دیتا ہے یاد رکھیں کہ مقدس یوہنہ کی انجیل اس کا چھٹا باپ جو ہے یہ ہمارے مسیحی ایمان کی جست ہے ہمارے مسیحی ایمان کی جست ہے یہاں پر ہمارے مسیحی ایمان کو ہم پر خداون جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں خداون انہیں بلاتے ہیں جن پر خداون کو ترس آتا ہے وہ خداون کے پیچھے آتے ہیں اور خداون کو ان پر ترس آتا ہے اور خداون انہیں دو مچھلیوں اور پانچ لوڈیوں سے سیر کرتے ہیں اور اس کے بعد وہی لوگ وہی شاگر خداون کو پھر ڈھونڈتے ہیں وہ اس کے پیچھے آتے ہیں اور خداون پہلے انہیں جسمانی طور پر سیر کرتا ہے لیکن بعد میں خداوند انہیں روحانی طور پر سیر کرنا چاہتا ہے اور خداوند انہیں کہتا ہے کہ تم میرے پیچھے اس لیے نہیں آتے ہو کہ میں تمہیں زندگی کی روٹی دیتا ہوں بلکہ اس لیے کیونکہ میں نے تمہیں کھانے کے لیے روٹی دی یاد رکھے خدا ہماری ہر ایک بات کی فکر کرتا ہے چاہے وہ جسمانی ہے چاہے روحانی ہے پہلے خدا ہماری جسمانی فکر کو پورا کرتا ہے اور بعد میں خدا ہم سے یہ بھی توقع کرتا ہے کہ ہم روحانی طور پر خدا کے ساتھ چلے خدا پر ایمان رکھیں اور خداوند جب انہیں زندگی کی باتیں بتانی شروع کرتا ہے جب انہیں تعلیم دینا شروع کرتا ہے تو بہت سے ہیں جو عبادت کھانے میں کہتے ہیں کہ یہ تعلیم بڑی سخت ہے کونی سے سن سکتا ہے لیکن یاد رکھیں تعلیم یہی ہے خداوند جب تعلیم دیتا ہے تو بہت سے شاید ہیں جو شاید جب اس نے کانہ جلیل میں پانی کو میں نے بدلا تو ان کا اس کے پیچھے آنا بڑا آسان تھا جب وہ لنگنوں کو چلنے کی طاقت دیتا ہے تو وہ دیکھ کر کئی اس کے پیچھے آئے جب وہ اندوں کو آنکھیں دیتا ہے تو بہت سے ہیں جو اس کے پیچھے آتے ہیں لیکن جب وہ تعلیم دیتا ہے جب وہ مسیح بلاوے میں آنے کی دعوت دیتا ہے جب ان مسیح قدروں کو اپنانے کی دعوت دیتا ہے تو بہت سے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تعلیم بڑی سخت ہے کونی سے سن سکتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے اور جب ہم اپنے رویوں کو جب ہم اپنے اندر کے اندر کو کھو دیتے ہیں تو پھر خدا ہمارے اندر بسنا شروع کرتا ہے پھر خدا ہم میں کام کرنا شروع کرتا ہے پھر خدا کی تعلیم ہمیں سخت نہیں لگتی ہے بلکہ ہمیں پھر وہ تعلیم جو ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے جو حکم خدا ہمیں دیتا ہے وہ زندگی کی باتیں جو خدا ہمیں سکھاتا ہے وہ پھر ہمیں جو ہے نشنمہ پانا شروع کرتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں مسئلہ میرے جسو بہت سے ہیں جو کہ خداون کو چھوڑ کر چلے گئے کیوں؟ کیونکہ تعلیم سخت ہے لیکن خداون اپنے ان بارہ شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو جس طرح دوسروں کے لیے جب ان کو خداون کانے کے لیے دیتا ہے تب وہ خداون کے ساتھ ہے جب تک سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا تب تک سب کچھ ٹھیک تھا ان کے لیے خداون سے بڑا اور کی اچھا لیڈر ہوئی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ان سے ستائی ہوئے تھے یعودیوں سے ستائی ہوئے تھے رومیوں سے ستائی ہوئے تھے اور ان کے لیے ایسا لیڈر جو مفتمے کانے کو دے رہا ہے جو مفتمے شفائیں دے رہا ہے اس سے اچھا لیڈر اور کو نہ ہو سکتا تھا لیکن جب خداون اپنی تعلیم دیتا ہے تو وہ انہیں سخت لگتی ہے انہیں مشکل لگتی ہے اور خداون اپنے شاگردوں سے بھی یہی پوچھتا ہے کہ کیا تم بھی ان کی طرح جلے جانا چاہتے ہو اور شمع ان پترہ سب شاگردوں کی نمائندگی کرتے ہوئے خداون سے کہتا ہے کہ اے خداون ہم کہاں جائیں کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں مسیح میری زو یہاں پر ہمارا چناؤ آتا ہے ہم سب نے بھی خداون کو چنا ہے ببتسمہ کے ساکرمنٹ میں خدا ہم سب کو چن لیتا ہے مقصود کر لیتا ہے اپنے لیے خدا ہمیں بہت سی برکتیں دیتا ہے بہت سے فضائل دیتا ہے لیکن جب تعلیم کی بات آتی ہے جب مسیح زندگی کی بات آتی ہے جب انجیلی قدروں کی بات آتی ہے جب مسیح رویہ کی بات آتی ہے تو ہم میں سے بھی بہت سے ہیں جن کو یہ تعلیم بڑی سخت لگتی ہے ہم میں سے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں انجیل کے ساتھ ہیں انجیل کو کون جی سکتا ہے ہم میں سے بھی ہیں جو شاید اس وقت پر جب خداون اپنی تعلیم دینا شروع کرتا ہے جب حکموں کو ماننے کی بات آتی ہے خداون کی باتوں کو اپنی زندگی بنانے کی بات آتی ہے تو ہم میں صرف بہت سے ہیں جو چلے جاتے ہیں لیکن آج ہم نے اپنے لیے یہ سوچنا ہے اور اپنے لیے ڈیسائیڈے کرنا ہے کہ ہم کن میں سے ہیں کون سے شاگرد ہیں ہم وہ جو خداون کے ساتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خداون زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں یا کہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے خداون تیری باتیں بڑی سخت ہیں مسیح میں میرے جزو یاد رکھیں ہمارا کتلک مسیح ایمان بوفے نہیں ہیں بوفے میں کبھی گئے ہیں آپ بوفے میں وہاں پر بہت سی ڈیشیز ہوتی ہیں بہت سی ڈیشیز ہوتی ہیں اور ان میں سے ہم اپنی مرچی سے کوئی بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اچھا مجھے کولیسٹرول کی پرابلم ہے تو میں نے گوشت نیک آنا ہے مجھے شگر کی پرابلم ہے تو میں نے آلو والا سالنی لینا ہے وہاں پر ہماری چوئس ہے اور وہاں پر ہم وہ چنتے ہیں جو میں پسند ہوتا ہے اور ہم وہ کھاتے ہیں یاد رکھیں کتلک مسیح ایمان جو ہے یہ بوفے ایٹیٹی ڈیشیز نہیں ہے ہمارا روئیہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا بوفے میں ہوتا ہے کہ یہ والا چن لیا یہ والا چھوڑ دیا یہ والا لے لیا یہ والا چھوڑ دیا مسیح ایمان کتلک مسیح ایمان جو ہے سو ہے یا تو ہم کتلک ہیں یا نہیں ہیں یا تو ہم خدا کے بچے ہیں یا نہیں ہیں یہاں پر وہ چوئس نہیں ہے کہ چلو اتنا سا یہ جو ہے چلو ہمدردی ہم لے لیتے ہیں چلو گصہ جی میں نے کرنا ہی کرنا ہے چلو خیر ہے تھوڑی سی محبت لے لیتے ہیں باقی یہ ہے کہ میں نے حسد کرنا ہی کرنا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے مسیحی کتلک مسیحی ایمان اس کی قدریں ہم سب کو یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم انہیں اپنائیں میں نے کہا کہ یا تو ہم مسیحی کتلک مسیحی ہیں یا نہیں ہیں دو رائے نہیں ہیں مقدس پولوس رسول بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہاری ہاں ہاں اور تمہاری نا نا ہوں مسیحی میرے زور اگر ہم نے خدا کے پیچھے آنا ہے خدا کے پیچھے اس کی تعلیم پر عمل کرنا ہے تو ہمیں خدا کی باتیں اپنانی ہیں پھر ہمیں ان میں زندگی ڈوننے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا انہیں اس میں سے خود کہتے ہیں کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں اور آج وہی زندگی ہم سب کو بلاتی ہے کہ ہم اس زندگی کا چناؤ کر لیں اس میں میرے زور یاد رکھیں چناؤ ہمارا ہے میں نے کہا کہ خدا نے ہمیں آزاد مرضی پیدا کیا ہے خدا نے ہمیں آزاد مرضی پیدا کیا ہے تاکہ ہم اپنے خوشی سے خدا کا چناؤ کریں خوشی سے ہم خداوں کی تعلیم کا چناؤ کریں خوشی سے ہم محبت کا چناؤ کریں خوشی سے ہم خدا کے ساتھ اپنے دل و جان سے اور اپنے سب خیالات کے ساتھ خداوں کو پیار کریں اور اپنے ہمسائی کو اپنی مانت پیار کریں یہ ایک اقلق مسیحی امان ہے آئیں آج خدا سے دعا مانگیں کہ پیارا خداون جس نے ہمیں اپنے شاگرد ہونے کے لئے چنا ہے ہم سب کو یہ حمد اور طاقت دے کہ ہم خداون کی باتوں کو خداون کی تعلیم کو سخت نہ جانے بلکہ اسے اپنے لئے ہدایت اور نصیحت مانے ہدایت اور نصیحت جب اپنے زندگی کا ہمیسہ بناتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی مشکلات بھی ہے انجیلی زندگی کو جینا آسان نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے شاید اس میں تھوڑی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں مسیحی زندگی صلیبی رستے کی طرح ہے شاید گریں گے بھی شاید ہمارا ملاق بھی اڑایا جائے گا شاید ہمارے مو پر دوکا بھی جائے گا شاید کیل بھی ٹھونکے جائیں گے شاید صلیب بھی دی جائے گی لیکن یاد رکھیں کہ اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے اور قدام یہی کہتے ہیں کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا مسیح ہمیں وفادار رہنے اور قدام کا چناؤں کرنے کی ہمت اور طاقت اتا کرے مسیح ہمارے قدام کے وسیلہ سے موسیقی 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 موسیقی